بسم اللہ الرحمن الرحیم نیجل بلاغہ کلمہ کسار دو سو نو یہ دنیا موزوری دکھانے کے بعد ایک دن ہماری طرف بہرحال جھکے گی جس طرح کاٹنے والی اونٹنی کو اپنے بچے پر رحم آ جاتا ہے اس کے بعد آپ نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی ہم چاہتے ہیں کہ ان کے بندوں پر احسان کریں جنہیں روح زمین میں کمزور بنا دیا ہے اور انہیں پیشوہ قرار دیں اور زمین کا وارث بنا دیا مولای کائنات نے سورہ قصص کے آیت نمبر پانچ اس کی تلاوت کی اس میں محمد علی محمد کو بھی یاد کیا ہے اور امام زمانہ علیہ السلام کو بھی یاد کیا ہے پروردگار عالم نے امام مہدی کا نام قرآن میں منصور رکھا ہے اسی طرح رسول خدا کا نام احمد محمد اور محمود اور حضرت عیسیٰ کا نام جو ہے وہ مسیح رکھا ہے مولای کائنات فرماتے ہیں جب سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا تو یہ میں مظلوم چلا رہا ہوں مظلوم خواہ کافر ہو اس کی بددعا سے بچو کیونکہ بددعا کے آگے کوئی پردہ نہیں مظلوم کی بددعا سے بچو کیونکہ اللہ سے اپنے حق کا سوال کرتا ہے اور اللہ کسی حقدار کے حق کو نہیں روپتا حق بات کہو سواب کے لئے کام کرو ظالم کے دشمن ہو جاؤ اور مظلوم کے مددگار بنو جب بھی انسان ظالم کا دشمن ہوگا اور مظلوم کے مددگار ہوگا تو رسول خدا اس کو کیا عطا فرمائیں گے رسول خدا نے فرمایا جو شخص ظالم سے مظلوم کا حق لے گا وہ بہیشت میں میرا ساتھی ہوگا محمد علی محمد کی شان بھی یہ ہے اور ان کے ماننے والوں کی بھی شان یہ ہے کہ وہ ظالم کے دشمن ہیں اور مظلوم کے مددگار ہیں مظلوم ظالم کے دین کو برباد کر دیتا ہے اللہ مظلوموں کی پکار سنتا ہے اور ظالموں کے لئے موقع کا منتظر رہتا ہے بڑے بڑے گناہوں کے کفاروں میں مظلوم کی امداد اور غمزدہ کی تکلیف کو دور کرتا ہے جس جان کا مارنا اللہ نے حرام کیا ہے تم اسے قتل نہ کرو مگر حق کے ساتھ اور جو شخص مظلوم مارا جائے تو ہم نے اس کے ولی کو قصاص کا اختیار دیا ہے اور اسے بھی قتل میں حصے تجاوز نہیں کرنا چاہئے یقینا نصرت اسی کی ہوگی جو شخص مظلوم ہونے کے بعد بدلہ لے ایسے لوگوں پر ملامت کا کوئی راستہ نہیں ہے پروردگار علم فرما رہا ہے مولای اکانس فرماتے ہیں ظلم کی ابتدا کرنے والے کو کل نہ دامہ سے اپنا ہاتھ کارنا پڑے گا جس نے عالم اسلام میں ظلم کی ابتدا کی جس کے مظالم کا سلسلہ آج تک جاری ہے اور اولاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی آن بھی مظالم سے محفوظ نہیں اسی سورہ قصص کی آیت میں ختم نبوت کی آیتیں بھی موجود ہیں قسم کھرنے والے افراد سے مطالق اس کے اندر بیان کیے گئے کہ قسم کھانے والے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں اور جھوٹا انسان جو ہے وہ قسم کھاتا ہے سچا انسان جو ہے وہ قسم کھانے سے گریز کرتا ہے اور بعض زفاف ایسا ہوتا ہے جھوٹا انسان جو ہے قسم نہیں کھاتا سچا انسان کھا لیتا ہے اور جھوٹا شاید یہ خیال کرتا ہے کہ وہ نہیں قسم کھائے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا تو اس کا طریقہ کار امام نے بتایا کسی ظالم سے قسم لینا ہو تو اس طرح قسم لو کہ وہ پروردگر کی طاقت اور قوت سے بیزار ہے اگر اس کا بیان صحیح نہ ہو تو اس کے پر کس طرح لانت پڑے گی اگر اسی طرح جھوٹی قسم کھائے گا تو فوراں مبتلا عذاب ہو جائے گا اور اگر خدا وادہو لا شریک اللہ کے نام کی قسم کھائے گا تو عذاب میں اس پر اجلت نہ ہوگی ظلم و ستم کا شکار جو لوگ ہوتے رہے ہیں اللہ ان پر احسان ضرور کرے گا اور ایک عظیم بشارہ جو عدل و انصاف کی حکومت قائم کرنا ہے اور ظلم اور جور کا خادمہ چاہتی ہے انہیں اللہ انسانوں کی قیادت کا عہدہ انعید فرمائے گا اور امامت دینی رہنمائی کا مقام دے گا اور ہم نے انہیں پیشوہ بنایا جو ہمارے حکوم کے مطابق رہنمائی کرتے تھے خواہ ان کے پاس حکومت ہو یا نہ ہو بے شخص یہ سرزمین اللہ کی ہے اور وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے اور نیک انجام اہلِ تقویٰ کے لئے سورہ احراف کی آیت ہے یہ اور ہم نے زبور میں ذکر کے بعد لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے جیسے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کنانیوں پہ اموریوں پہ اور آرامیوں کا جو وارث بنا دی تھا جبکہ ان کی اقوام میں بڑے بڑے جابر لوگ تھے جو شخص آخرت کی کھیتی کا خواہش مند ہو ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے ہیں اور جو دنیا کی کھیتی کا خواہش مند ہو اسے دنیا میں سے کچھ دے دیتے ہیں اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں ہوگا دنیا اور آخرت کا مالک تو صرف اللہ ہے پروردگار علم اس میں بیان کرتا ہے تقویٰ اختیار کرو تو اللہ تمہارا عجر تمہیں دے گا زشان جوادی صاحب اس کے فٹ نوٹ میں فرماتے ہیں کہ دنیا کے ہر ظلم کا ایک علاج اور دنیا کی ہر مصیبت کا ایک توڑے جس کا نام ہے سبر و تعمل انسان صرف یہ ایک جوہر پیدا کر لے تو بڑی سے بڑی مصیبت کا مقابلہ کر سکتا ہے اور کسی مرحلے پر پریشان نہیں ہوگا رنجدہ غمزدہ وہی رہتے ہیں جن کے پاس یہ جوہر نہیں ہوتا اور خوشحال اور مطمئن وہی رہتے ہیں جن کے پاس یہ جوہر ہوتا ہے اور وہ اسے استعمال کرنا بھی جانتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد